آگرہ بھارتی راج اتر پردیش میں یمنا ندی کے تٹھ پرستت ایک نگر ہے آگرہ کو بھارت کی تاج نگری بھی کہا جاتا ہے آگرہ اپنے میٹھے پکوان پیٹھے کے لیے بھی جانا جاتا ہے ساتھی دنیا کے ساتھ اجوبوں میں سے ایک اجوبہ یعنی تاج محل یہی پرستت ہے یہاں اکلوتا ایسا شہر ہے جہاں پہ ایک نہیں بلکہ ان یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج مونیمنٹس ہیں تاج محل کے علاوہ آگرہ فورٹ اور فتح پر سکری بھی یونیسکو کی ہریٹیج مونیمنٹس میں شامل ہے تو چلیے آگرہ کے آج کے اس سفر کو تھوڑا اور قریب سے جانتے ہیں نمشکار دوستوں آپ نے پھر سے سواگت ہے میرے چینل پر جس کا نام ہے سیکرٹ سٹپ اور میرے نام ہے آنک پانڈے آج ایک نیا دن نئی سفر کی شروعات میں کرنے جا رہا ہوں اور آج کا جو میں نے پلیس چنا ہے وہ ہے آگرہ آگرہ کے بارے میں بتاؤں تو بہت ہی خوبصورت شہر ہے اور آج کے دن میں آپ کو بہت اچھے اچھے مونیمنٹس دیکھنے کو ملیں گے جو میں آج کی اس میں کبر کرنے والا ہوں ساتھ ہی میں آپ کو بیسٹ پلیس بتاؤں گا فورڈ کا جو آپ لوگ جا سکتے ہیں اور ساتھ ہی سٹے کا بھی میں سارا انفرمیشن دوں گا اگر آپ لوگ ایکسائیٹڈ ہیں اس چیز کو جاننے کے لیے تو شروعات سے لے کر آخری تک دیکھتا رہی ہے چینل تو جو میری پہلی پلیس ہے وہ ہے آگرہ فورڈ جسے لال کلہ بھی کہا جاتا ہے اور جس کا نرمان اکبر نے کیا تھا سان سولار سو ایسوی میں اور بہت ہی خوبصورت پلیس ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف لال پتھر ریڈ سینڈ سٹون سے بنایا گیا ہے یہ کلہ اور سارے کے سارے پتھر آجستان سے مانگوائے گئے تھے بہت ہی بیوٹی فلیس ہے اور یہاں سے میں آپ لوگو تاج محل کا جو ہے بہت ہی بیوٹی فلیو دکھاتا ہوں وہ رہا ہمارا تاج محل بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے چاروں طرف سے باؤنڈری کی ہوئی ہے تاکہ دشمن نہ سکیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور بھی ہوتی بیوٹی فل سٹرکچر ہے یہ بھی لال کلہ سو آپ لوگ اسے ضرور ایک دن میں وزیٹ کر سکتے ہیں دوسری طرف ہم آئے ہیں کلہ دیکھنے کے لئے دوسری جگہ جو میں آیا ہوں وہ ہے دیوانے خاص اور یہ وہ پلیس ہے جہاں پہ جتنے بھی راجہ مہاراجہ تھے اور اکبر جو تھے اور ان کے ڈسینڈنٹس سب لوگ یہی پہ crowd gathering کر دیتے جو بھی پرابلم ہوگی تھی کومن پبلک کی وہ یہی پہ سنا جاتا تھا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سپیل بہتاں میسید ہے یہاں پہ لوگوں کو بکھا تاکہ ان کی دارکوار وغیرہ سنی جاتی تھی آپ لوگ بتائیے کیسا لگا کومنٹ باکس میں کومنٹ کریے ضرور اپنی رائے رکھئے راجہ مہاراجہوں کے لئے کچھ بڑی جیبہ ہوتی ہے سپیس دیکھتا ہے آپ نے اتنا بڑا ہے یمونہ جی کے ٹھیک ایک کنارے جو آپ یہ مونیمنٹ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے اتیمت اُد دولہ اور اسے نور جہاں نے بنایا تھا اس کی انٹری فیس 20 روپے ہے میں نے کہیں پڑا تھا کہ اسے بیبی تاج محل یا بچہ تاج بھی کہا جاتا ہے اور یہ پہلا ایسا ٹوم ہے ہمارے پیارے بھارت میں جو پورا کا پورا ماربل سے بنا ہے نور جہاں کے پورے پریوار کی قبر آپ کو اس ٹوم کے اندر مل جائے گی جیسا کہ آپ لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں اور ہاں مجھے کومنٹ کر کے بتائیے کہ سچ میں کیا یہ بیبی تاج لگ رہا ہے یا نہیں اور چھوٹی سی انفرمیشن دینا چاہوں گا آپ لوگ کو جتنے بھی یہ سائٹس ہیں جو میں کرب کر رہا ہوں یہاں پہ موسٹلی جو ہے ٹکٹس آن لائن ہے 20 سے 30 روپے پلس آپ لوگ کو 10 روپے ایڈیشنل ٹیکس دینا پڑتا ہے UP گورنمنٹ کو آن لائن سکین کیجئے کوڑ آرکیولوجیکل سر وی آف انڈیا پے کیجئے اور جتنے بھی سائٹس ہیں گھومیے مزے کیجئے تو گائز ابھی ہم آ چکے ہیں مہتاب باغ میں اپنے بھارت دیش میں جو ہے بہت سارے باغیں اگر مہتاب باغ کا نام نا لیا جائے تو وہ ویسٹ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ریزن کیوں میرے پیچھے آپ لوگ دیکھ رہے کتنا بڑیاں بھی ہوا رہا ہے تاج محل گا اسی لئے یہ باغ اتنا فیمس ہے تاج محل گا میں نے اسے امیجن کر سکتا ہوں شام کو کتنا تھنڈا ہوتا ہوگا ہے یہاں پہ کتنی اچھی پلیس ہے ٹائم سپنڈ کرنے کے لیے with a view of تاج محل تو یہاں پہ ہمارا آدھا دن ختم ہو چکا ہے اور آدھا دن بھومنے کے بعد لیٹرلی بہت زوروں سے بھوک لگ رہی ہے ابھی میں کہیں جاؤں گا آگرہ کا سب سے اچھا ریشورنٹ دیکھوں گا جہاں پہ کوئی اچھا فوڈ سارو ہو سکے تو چوکھو جیمن چوکھو جیمن یہ وہ مہارواری جائن بھوڈ نالے ہے اندر چل کے ابھی میں آپ کو باقی چیزیں دکھاتا ہوں پورا ریشورنٹ جو ہے راجستانی ٹرڈیشن میں بنایا گیا ہے اور اچھا ہے اندر ایسی وغیرہ بھی ہے آپ لوگ فیاملی کے ساتھ آتے ہیں لنچ ڈینر کر سکتے ہیں چلیے میں آپ کو منو بھی رکھا دیتا ہوں مینیو میں آپ کو 190 کی تھالی ہے 200 کی تھالی ہے 270 کی مہاراجہ تھالی ہے اور 300 کی ایک اور ہے مہارانی تھالی اور دس ورش سے کم بچوں کے لیے 130 کی ایک اور تھالی ہے ایک چیز گولوں گا فوڈ بہت ہی اچھا ہے 190 کے ساتھ ساپ سے it's good satisfying راجمنٹی سٹیشن سے جس walking distance پہ ہے تو چلیے میں ابھی آپ لوگ کو فٹا فٹا روم کا ٹور دے دوں ایک چلی میں روم کا ٹور دینا بھول گیا تو یہ جو ہوتل ہے آپ لوگ دیکھئے میں اس ہی ہوتل میں رکھاؤں اس ہوتل کا نام ہے سوریا ہوتل نامنیر چونہا کے پاس ہے اور جو تاج مہل سے ماتر دو سے تین کلوپٹر کے اندر پڑے گا تو یہ جو روم ہے روم میں اپنا اچھا گا سیشا ملا ہوا ہے اس ہی ہے اور دبل بیڈ ہے اور یہ ٹی وی بگر آپ کو دیا ہوا ہے سب ہے ادھر اچھا بہتا ہے ہاں پہ واش روم وغیرہ بھی ہے تو میں اگر بات کروں اس ہوتل کے روم کی تو میں نے پہ کیے ہیں 1500 روپیز اور آپ لوگ بھی یہاں پہ آرکے سٹیک کر سکتے ہیں بہت اچھی جگہ ہے مالی جیے تاج میل سے دو دائی کلی میٹر تو تاج میل کے آس پاس ساری پلیسی سے آپ لوگ یہاں پہ سٹیک کی جی اور ایک رکشہ ہائر کر کے پہ پوری جگہ پہ جو ہے آپ لوگ گھوم سکتے ہیں جو اگر میں پاسٹ کی بات کروں تو پندرہ سو روپے مجھے روم پڑا ہے اور اس کے بات سے جو ہے میں نے خیر رکشہ تو نہیں بٹ اپنے دوست کو بلایا تھا اور میں اس کی بائک پہ گھوم ہوں بٹ اگر آپ رکشہ لیں گے تو بھی پانسو سے چھے سو آپ لوگوں کا لے لے گا تو دو ہسار ہو گیا دو سو روپے کی تھالی ہو گئی بائیس سو روپے پلس جتنے بھی پر پرسن میں نے مونیمٹس گھومے اس میں نے بیس سے لے کر تیس روپے تک کا چارج دیا ہے تو سمویر اراؤنڈ تو ترین ہنڈڈ چارج آپ مان لیجئے تو بائیس سو رو اور تیس سو روپے اور جوڑ لیجئے پر پرسن کا ہر مونیمٹ میں گھومنے گا چارج تو اکھل ملا کے آپ لوگوں کا ہو گیا دو ہزار پانسو روپے جی ہاں دو ہزار پانسو روپے میں آپ ایک دن میں آگرہ جو ہے اچھا خاصا گھوم سکتے ہیں کہ آپ دو دن بھی کر سکتے ہیں جیسا آپ کے پاس اگر سمجھ رہے تو دیفینیٹلی آپ رکھ کے اور پلسکس کو ایکس فلور کیجئے تو لنچ کرنے کے بعد جو ہے ایکچلی دوپہر کے ٹائم ہو گیا تھا اور کافی گھرمی ہو گئی تو میں نے تھوڑا سا بریک لیا اور اس کے بعد میں آیا سیدھا اکبر کے ٹوم اکبر کا ٹوم یہ جو ہے سولہ سو پانچ میں بنایا گیا تھا اس کا جو بیٹا تھا جہانگیر کے دوارہ اور کافی خوبصورت ٹوم ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ پلس بھی آپ لوگ جو ہیں وزٹ کر سکتے ہیں کافی میکسیو مانومنٹ ہے یہ اور جو اکبر ٹوم ہے اور ایک سو انوی سیکڑ میں فیالا ہوا ہے اور اس کی جو آپ سٹائلنگ دیکھیں گے وہ مغل ایرا کی طرف سے کی گئی ہے اور یہ بھی جو ہے آرکیولوجیکل سروی آف ہنڈیا کے انڈر آتا ہے سو اگر آپ آگرہ آ رہے ہیں تو اس پلیس کو آنا مت بھولیے گا بہت ہی امپورٹنٹ پلیس ہے اور بہت ہی اچھی جگہ ہے اور پیچھے کا آپ لون ایریا دیکھئے اس ایریا میں آکے آپ لوگ شام کو ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں ابھی آپ لوگوں نے خوبصورت سا مونیمنٹ دیکھا اکبر کا ٹوم اور اس کے بعد میرے خیال سے جو موسیلی مین مین چیزیں ہم نے کور کر لی ہیں آپ سب لوگوں نے دیکھا اور اب باری ہے سب سے خوبصورت مونیمنٹ کی دنیا کے سات اجوبہ میں سے ایک اجوبہ جس کے لئے زیادہ تر ٹورسٹ اور ایون بھارت کے لگ گاتے ہیں میرے خیال سے وہ اس کو انٹرڈکشن کی ضرورت نہیں ہے تو چلیے چلتے ہیں وزیٹ کرنے دا گریٹ ٹاج محل اور یہ جو مین انٹرنس آپ دیکھ رہے ہیں اینا خوبصورت لگ رہا دیکھئے موسیقی موسیقی تو ابھی تک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا بیوٹیفول لگ رہا ہے اور اس اس مونیمنٹ کو میرے خیال سے جو ہے انٹرڈکشن کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے تک گریٹ تاج محل اور اس کو جو ہے شاہ جان نے بنوایا تھا اپنے پیار کے لیے ممتاز جو ان کی بیگم تھی 22 سال لگے اس کو بانانے میں 50 روپیز ٹکیٹ ہے اور اگر آپ اندر کمپاؤن تک جانا چاہتے ہیں تو 200 ایکسٹرا پہ کرنا پڑے گیا جو کی ہوگا 250 روپیز موسیقی 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 200 روپیے کی جو ٹکیٹ ہے وہ میرے خیال سے ایکسٹرا جائے گی تو ٹوٹل ہوا 250 کا وہ اندر کمپاؤن تک جانے گی موسیقی یوں تو مجھے اس خوبصورت سمارک کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسے ہر کوئی جانتا ہے سفید پتھر سے تیار ہوا یہ سمارک سچ مجھ میں ایک عجوبہ ہے جس کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں اسے کئی لوگوں نے مغل واسطو کلا کا سربوتتم ادھارن اور ہمارے پیارے بھارت کے سمرد اتحاس کا پرتیق مانا ہے تو زیادہ سوچیے مت اور آج آئیے اسے دیکھنے ساتھ ہی اگر آپ یہاں تک بنے ہوئے ہیں میرے ساتھ تو اس کے لئے آپ سب کا تہے دل سے دھنیواد ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگی تو جاتے جاتے بس بنتی ہے کہ اسے لائک کر دیجئے گا اور اپنی رائے ضرور رکھئے گا ساتھ ہی کمنٹ کر کے بتائیں کہ ویڈیو کیسا لگا بہت ہی بہت ہی مزا آنے والے رہا ہے آپ لوگ آئے ہیں ہاں پہ ڈرائیو کیجئے کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی انسٹا ڈرائیو میری بکری ہوگی اس پہ 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 آپ لوگ مجھ سے پوچ سکتے ہیں پل دن کے پھر انجوائی لائف کیپ روکنگ کیا بیورسل کیا کیا بیورسل کیا پہ